ہلاکو بازار آ گیا بڑا صفاق آدمی تھا اس نے بازار آ کے اپنی سپاہ کو حکم دیا اس نے کہا ادھر سے بھی سڑک بند کرو ادھر سے بھی کرو اور جتنے لوگ اس وقت بازار میں موجود ہیں سب کو لائن میں کھڑا کر کے ایک ایک کر کے سب کے سر اتارو وہ کھڑا تھا اس کے سامنے تین لائنیں لگا دی گئیں ایک ایک کر کے سر اترنے شروع ہوئے وہ لکھا جو پہلی لائن کا سب سے آخر والا تھا جب ان کی باری آنے لگی ان کے ساتھ والے کو لے جایا گیا سر اتارنے کے لئے تو وہ لائن چھوڑ کے پچھلی لائن میں چلے گئے اب یہ دیکھ رہا تھا وہ لکھا یہ مسکر آیا دوسری لائن شروع ہوئی سر اترنے شروع جب بابا جی کے ساتھ والے بندے کو لے جایا گیا سر اتارنے کے لئے بابا جی دوسری لائن چھوڑ کے تیسری لائن میں آ گئے اس نے دیکھ لیا پھر مسکر آیا تیسری لائن کے سر اترنے شروع ہوئے اب صرف بابا ہی رہ گیا جب اس کا سر اتارنے لگے اس نے کہا لے کیا ہو تو بابا کو کہتا ہے بابا جب تُو پہلی لائن چھوڑ کے دوسری میں گئے تھا میں نے تب بھی تجھے دیکھ لیا تھا میں اگر چاہتا تو تجھرا سر تب بھی اتروا سکتا تھا لیکن میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں بھلا کہاں تک بھاگتا ہے یہ پھر دوسری لائن میں جب تیری باری آئی تُو دوسری لائن چھوڑ کے تیسری میں چلا گیا سر میں تیرا تب بھی اتروا سکتا تھا لیکن میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں یہ کہاں تک بھاگتا ہے اب بتا بابا کیا کرے گا اب تُو بھاگنے کے لئے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہو اب ہے کو تجھے بچانے والا بچا سکتا ہے تجھے کوئی تو اگر ہے تو پکار اس کو کہ وہ تجھے بچالے کون بچائے گا تجھے تو آگے سے کہتا ہے مارنے والے تو مجھے کہتا ہے کہ تجھے کون بچائے گا تو سن پھر مجھے میرا اللہ بچائے گا وہ لکھا ہے اس کا کتنا گوڑے پہ بیٹھے اس کے ہاتھ میں لیمون تھا وہ اپنے لیمون سے کھیل رہا تھا اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا اس کو تھوڑا سا غصہ آیا اس کو تھوڑا سا اس نے وہ جو ادھر سے لیمون پھینکا غصے میں لیمون تھوڑا آگے گیا تیش آگیا زیادہ زور لگ گیا وہ لیمون تھوڑا آگے گرا تو اس نے وہ لیمون پکڑنے کے لیے جب وہ تھوڑا ایسے گوڑے کی رکاب بھی کھینچی گیا اور گوڑے نے بھاگنا چھوڑا کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے تھا جب گوڑا بھاگا وہ زمین پہ گر گیا گوڑا پوری شد سے بھاگا آگے پتھروں کا دھیر پڑا تھا لکھا ہے وہ پتھروں سے ٹکر آگے خود چکنا چور ہو گیا بابا وہاں کھڑاتا ہے بابا وہاں کھڑا ہے